بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک خوش شبری میں نے آپ کو یہ دکھائی تھی اور ایک خوش شبری آور ہے دوسرا خوش شبری بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو کیا ہے کہ حج احراجات ساڑھ ست لاکھ ہوں گے یہ وزیر مذہبی امور نے اعلان کیا ہے لیکن دوستو ایک خوش شبری یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ سٹھیں بڑھ جائیں گی تو اوہو سٹھیں تقریباً انہوں نے کیا سعودی حکومت نے کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیس ہزار یا تیس ہزار مزید سٹھیں بڑھائیں گے اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ویٹنگ لس میں ہے انشاءاللہ ان کے لیے خوش شبری ہے جس طرح آپ کو پتا تھا کہ پہلے حج دس لاکھ یا ساڑھے نو لاکھ رویے تک تھا احراجات تھا لیکن جب بھی ہمارا وزیر مذہبی امور سعودی عرب گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قوم کو شبری سناؤں گا نو لاکھ انشاءاللہ رویے سے کم کر کے ساڑھے ست لاکھ یعنی کہ ساڑھے دو لاکھ دو لاکھ رویے تک انہوں نے کیا ہے کہ حج پر سبسیڈی دی ہے اور وہ بھی سعودی عرب سے انہوں نے کہا کہ پاکستانی غریب ملک ہے آپ کو پتا ہے تو آپ یہ احراجات پاکستانی قوم ادا نہیں کر سکتے ہیں اور انہوں نے دوسری بار یہ کہا کہ اب ہمیں مزید کوٹہ دے دیجئے تقریباً ایک لاکھ کی کوشش کی تھی لیکن ایک لاکھ کوٹہ نہیں ملنے والے ہیں تقریباً بیس ہزار یا تیس ہزار مزید کوٹہ ملنے کی امید ہے تو انشاءاللہ اوپننس کامپرنس کرنے والے تھے لیکن کیا ہوا کہ اب حالیہ جو ماحول ہے جو پاکستان کے عمران خان دوبارہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک میں توڑا سی تبدیلی آ چکی ہے اوہ تبدیلی یہ ہے کہ ملک کے سارے کاروبار ٹپ ہو گئی ہے تو دوستو اس کی وجہ سے جو ہمارا وزیر مذہبی امور ہے انہوں نے باقی جو کوٹہ کے لحاظ سے انہوں نے رہل سہل شروع کیا تھا اوہو اب مزید اوہو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اب ملکی حالات آپ کو پتا ہے کہ اب ملکی حالات جو کہ ہے اوہو بلکل خراب ہے تو اسی وجہ سے یہ بیس تیس ہزار کوٹہ بڑھائی جائیں گی لیکن ابھی اعلان نہیں ہو چکے ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ وطاللہ جس طرح نو لاکھ چونچاس ہزار روپے تک تھا تو اب جو کہ ہے ست لاکھ تک آ چکا ہے یا ساڑھے ست لاکھ تک آ چکا ہے انشاءاللہ وطاللہ اسی وجہ سے اسی طرح انشاءاللہ وطاللہ اگر انہوں نے بیس تیس ہزار تک آدمی کا کوٹہ بڑھائی یا بڑھانے میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ وطاللہ یہ پاکستان کے لئے بھی اچھی حبر ہوگی اور جو حج کے لئے جانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی بڑی حبر ہوگی دوستو جتنے بھی لوگ کامیاب ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کا نام آیا ہے اس سے حصوصی ریکوست ہے کہ ہمارے لئے حصوصی دعائی فرمائیں اگر یوڈی فسن آئی ہے تو لائک کریں چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کاری